چھے سال کی بچی تری پن سال کے بابے کو دی کیوں دی نو سال میں نقصدی بھی کروا دی کی اس کے ساتھ سیکس کرے کیوں کرے طاقت کے لیے بھائی ممہ کا جنادہ پڑا ہے گھر میں وہ آنا شروع ہو گی اور وہاں پہ گیم چل رہی ہے خلافت کون لے گا علی تین دن بتایا اس نے دفن آیا ابو بکر کو اپنے ہی کمرے میں چھوڑا مرویا تلوار مروائی سوری تلوار اس کے بعد کون آگیا عمر عمر کو زیاد دلوایا اس کے بعد کون آیا اس کے ساتھ کیا بھائی اس کو بھی مروائی اس کے بعد کون آیا علی علی کو کیا کیا چھوڑی مجید کے اندر چھوڑی مارا خنجر مارا مجید کے اندر اس کے بعد کس نے منا تھا امام حسن نے امام حسن نے منا تھا امام حسن کو کیا کیا اپنی ہی بی بی نے نشاہ کروا کے مروا دیا زہر سے جائے ہندوستوں دوستوں اسلام اپنے آپ کو سب سے سچا اور امان پسند دین بتاتا ہے پر جتنی ساجسیں قتل اور قتال اسلام میں ہیں وہ اسلام کو جھونٹا ثابت کرنے کے لئے کافی ہیں ستہ کمجہ چکنے کے لئے ایک آدمی اپنے نو سال کے بچی پچاس سال کے بابے کو صوب دیتا ہے نبی کی ڈیڈ بارڈی تین نین تک یوں ہی پڑی رہے اور نبی کے سو کال چاہنے والے حکومت پانے کے لئے آپس میں جھگڑتے رہے ہیں یہ ساری باتیں تو خود اسلام کے کتابے ہی بتاتی ہیں ابو بکر کے ساتھ کیا ہوا عمر کو جہر کس نے دیا عثمان کو کس نے مروایا علی کا قتل کس نے کیا امام حسن کے ساتھ کس نے ساجس کی پورا کا پورا اسلام آپس میں ہی خون سے سنا ہوا ہے اور اسلام گہر مسلموں کو جانور سے بطر اور جہنمی بتاتا ہے ایک بات بتاکی جو بلال رضی اللہ عنہ ان کا کیا ہوا تھا ان کو ازادی کمیل بلال کبھی بھی جب تک محمد نے مرا وہ ازاد نہیں تھا محمد جب مر گیا اس کے بعد اس نے کوئی ایک بھی ازاد دی بلکہ ہمارے پاس سیڈا کی کتب میں آتا ہے کہ بلال نے کہا مجھ سے ازاد نہیں دی جاری محمد مر کے مجھ سے ازاد نہیں دی جاری اس کے بعد اس نے کبھی ازاد نہیں دی اس کو صبح صبح اٹھ کے مسجد کو صاف کرنا تھا عظام کرتا تھا صاف کر کے ازاد نہیں پڑتی تھی دنیا میں کوئی اور کام نہیں کر سکتا تھا مدینا سے دور کہیں نہیں جا سکتا تھا کیوں اس کو زہر سے پہلے ازان دینی ہے اثر سے پہلے صفائی کر کے ازان دینی ہے he would a bloody slave of محمد he kept as a slave عمر کو کہتا رہا عمر یا عمر اگر تُو نے مجھے اللہ کے لیے خریدہ ہے تو ازاد کر اگر اپنے لیے خریدہ تو ٹھیک ہے اور انڈ میں کیا ہوا اس نے کہا شکر ہے محمد محمد مرا سوری وفات ہوئی کچھ بھی کہلیں آپ آپ اچھے بھائیں گے سوری میری بلاسفیمی کو ایکسکیوز کر دے کیونکہ آپ ایک اچھے بھائیں ہیں جس دن محمد کی وفات ہوئی اس کے بعد بلال نے ایک بھی ازان نہیں دی اس نے کہا شکر ہے میری غلامی آج ختم ہوئی کیونکہ جو میرا مر گیا سیرا کی سب ستب میں ہے کہ جس دن محمد کی وفات ہوئی اس کے بعد بلال نے مسجد نبی میں ازان دی ایک دفعہ علی آئے علی کے آنے کی وجہ سے اس کا ہوا کہ ازان دو مجھے آج نبی کا زمانہ یاد کرنا ہے بلال نے ازان دینا شروع کر دیا ناٹک شروع کر دیا ناٹک کروں گا تو ہی یہ مجھے بخشیں گے ورنہ پھر میری ڈیوٹی لگ جائے گی مجھے ناٹک کیا رونا شروع کر دیا ہچکی بند گئی اس نے رونا شروع کیا ازان ہی نہیں پوری ہوئی دوسرے کو کہا یار ازان پوری کرو اس کے بعد بلال نے کبھی ازان ہی دی بلال چل اب بھنی اسے سبس بوٹنا اب مجید صاحب نہیں کرنی اب ازان نہیں دینی ختم مجھے وہ ابو بکر رضی اللہ عنو کے غلام دینا تو محمد کے لئے خریدہ تھا نا اس نے محمد کے لئے خریدہ تھا محمد نے کہا تھا نا اس کو خریدہ ہو محمد کے آرڈر پر خریدہ تھا نا وہ تو ابو بکر نے جا کے تو نہیں خرید دیا تھا محمد کے آرڈر پر خریدہ تھا he was bought for محمد پیسے ابو بکر نے دیا تھے نہیں محمد تھا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تھی محمد کو دو سال کی ڈنگ ڈنگ فرمانے کے لئے اب اسے اس کے بدلے میں اس کو مل گئی ہے بادشاہ he became a caliph حالانکہ محمد کی حدیث ہے من کنتو مولا فہاز علی ان مولا جس کا میں مولا ہوں جس کا میں ماسٹر ہوں جس کا میں آقا ہوں اس کا علی آقا ہے من کنتو مولا فہاز علی ان مولا علی کو بنا جیز ہے خلیفہ سینئر سینئر نہیں ہوتا ہے یہاں پہ سینئر نہیں ہوتا ہے یہاں پہ ہوتا ہے کہ محمد نے کس کو کہا ہے من کنتو مولا فہاز علی ان مولا آپ کو پتا ہے کہ چھ سال کے بچے نے ایک نماز پڑھائی ہے پڑھائی ہے اچھا یہ لوگوں کی چھ سال کے بچے نے نماز پڑھائی ہے ایج کے اوپر ڈیبینڈ نہیں کرتا ہے اسلام میں کس کا زیادہ ہے دینی کام ٹھیک ہے علی کو محمد نے کہہ رہی ہے من کنتو مولا فہاز علی ان مولا ابو بکر کانا سے آگیا ابو بکر کے بارے میں کہا ہے اسلام میں ہر جگہ ساجس ہی ساجس دیکھنے کو ملے گی ایک مومن حکومت کرنے کے چکر میں کسی بھی حد تک گر سکتا ہے یہ سنی کتب کے اندر ہے یہ حدیثوں کتاب میں آپ کو دکھا رہا تھا یہ لے تیرمزی لے لیں احمد لے لیں امام احمد ہمبل لے لیں کچھ بھی لے لیں اس کی ٹرانسلیشن نہیں کرتے یہ سالے وہ ایک لہتا بات ہے ٹرانسلیشن ہے کہ کتنی غلط کی بھی ہے اب مولا انگلیس میں کسی کو سمجھ نہیں آئے گا آگے ہے فرینڈ ان سپورٹر سٹوپڈ ایڈیوٹک ٹرانسلیشن مولا مینز آقا کیا ہے من کنتو مولا فہازہ علی ان مولا فعلی ان مولا فہازہ نہیں یہاں پہ فعلی ان مولا ہے من کنتو مولا فہازہ مولا جس کا میں مولا ہوں جس کا میں آقا ہوں جس کا میں ماسٹر ہوں لوگ ایڈا سٹوپڈ ٹرانسلیشن کسی تھی کھلو ٹرانسلیشن کی ہے فرینڈ ان سپورٹر سٹوپڈ ایڈیوٹ ڈیمانک علی کو خلافت ملنی چاہیئے تھی محمد کی صدیت پر ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں مسند احمد کی ایک اور حدیث ہے سر آپ اس وقت ایڈم سیکر کے سامنے کریں آپ کو سب کچھ دکھاؤں گا یہ دیکھیں غدیر غدیر اخم کے موقع کے اوپر وغیرہ وغیرہ کیا ہے یار کدھر ہے اہر ایف آئی ایم پرسنز مولا یہاں پہ ٹرانسلیشن ہی نہیں کی علی is also his مولا also his مولا یہاں پہ فہازہ علی ہونا چاہیئے من کنتو مولا ہو فعلی مولا ہو ختم آپ کے مسند احمد میں تیرمدی میں بھی ہے یہ تیرمدی کے اندر ہی موجود ہے یہ لو for whoever i am his مولا then علی is his مولا من کنتو مولا فہاز علی المولا thank you بھائی سننی دکھاتے نہیں ہیں آپ کو سننی دکھاتے نہیں ہیں علی حق پہ تھا علی کو ملی جائی تھی خلافت لیکن ابو بکر نے اپنی بیٹی دی تھی نو سال کی بیٹی قربان کی تھی نو سال کی بچی 53 سال کے بابے کو 6 سال کی بچی sorry 6 سال کی بچی 53 سال کے بابے کو دی کیوں دی نو سال میں نو سال میں نقصدی بھی کروا دی کہ اس کے ساتھ سیکس کرے کیوں کرے طاقت کے لیے بھائی اچھا تو اس وقت علی رضی اللہ عنہ نے پروٹیسٹ نہیں کیا تھا علی تین دن کی مصافت پہ تھا گیا وہ تھا تین دن پہ جب آپس آیا محمد کی لاشا ابھی تک پڑھا ہوا ہے دفنایا نہیں گیا اور یہاں پہ جو خلافت ابو بکر نے لے لی لوگوں کو کٹھے کر کے محمد کا جنادہ نہیں پڑھا خلافت لے لی یہ بھی اسلامی کتم کے اندر ہے تاریخ دان تاریخ تبری اپنی کتاب بھی لکھتا ہے وولیم نمبر سکس کے اندر بتاتا ہے نہیں سیون سیون کے اندر بتاتا ہے if I'm not mistaken سیون کے اندر بتاتا ہے یہ اولی ساری بات محمد کا جنادہ پڑھا ہے گھر میں بوہ آنا شروع ہو گئی مسترد السحیحین کے اندر لکھا ہے اس کے اندر لکھا ہے اس کے اندر لکھا ہے اس کے اندر لکھا ہے بوہ آنا شروع ہو گئی اور وہاں پہ گیم چل رہی ہے خلافت کون لے گا علی تین دن بتایا اس نے دفن آیا سنی کتب بتا رہا ہوں ابھی شیعہ کتب پہ نہیں گیا شیعہ کتب پہ جاؤں گا تو گالیاں نکلیں گی وہ اس طرح کی ہر بات کے اندر میں گالی دیتے ہیں لانت اللہی علی قاذبین لانت اللہی علی ابو باکر علی اب اثمان وہ تو گالیوں کے ساتھ لکھی بھی ہیں ساری چیزیں لانتوں کے ساتھ لکھی بھی ہیں میں سننی کتب بتا رہا ہوں ابھی سر طاقت کی گیم تھی جس طرح چائنیز ایمپائر کے اندر ایک باچھا مر جاتا تھا پورے گھر میں قتلوں قتال شروع ہو جاتا تھے سیم وہی چیز ہوئی ہے اور کیا امام حسین کربلہ کیوں گئے تھے کربلہ کیوں گئے تھے امام حسین صرف بہتر لوگ ساتھ کربلہ کیوں گئے سوچو ادھر سوچو اسلام صرف دوسروں کو دبانے اور خود کی حکومت چلانے کا نام ہے یہ بات بھی بتایا تھے اس کے بعد بھی علیہ دارو تارو نے کوئی کیسے کرتا نہ اس نے پاس بندے ہی نہیں تھے مرہا مروایا تمہیں پتہ ہے چھوڑا کروایا اس کو چھوڑا لگوایا اس کی بیوی کے ریفرنس سے چلو چھوڑ دو سنیوں کے اوپر آؤ پیور سنی ابو بکر کو اپنے ہی کمرے میں چھوڑا مروایا تلوار مروایا سوری تلوار نور چھوڑی تلوار ٹھیک ہے تھنکیو عمر کو زیاد لوایا اس کے بعد کون آیا اسمان اس کے ساتھ کیا ہوا اس کا بھی مروایا اس کے بعد کون آیا علی علی کو کیا کیا چھوڑی مججد کے اندر چھوڑی مارا خنجر مارا مججد کے اندر اس کے بعد کس نے بننا تھا امام حسن نے امام حسن نے بننا تھا امام حسین کو نہیں کیا اپنے ہی بیوی نے نشاہ کروا کے مروہ دیا زہر سے اس کے بعد کون ہے گیا امام حسین جی جی وہ تو بڑی بڑی کنسپیرسی تھی نا کیوں ہوں یہ کنسپیرسی اس سائیڈ پہ معاویہ نے اپنی حکومت لے لی ہے امام حسین نے بولا کہ بھائی حکومت میری بنتی ہے تو نے کسا لے لی یہاں پہ امام حسین کے لیے امام حسین سوری ماویہ بادشاہ بن گیا امام حسین نے گیم ڈالنا شروع کی وہ جگہ جگہ گئے جس جگہ جاتے تھے اس جگہ کے اوپر وہ شادی بھی گھر لیتے تھے امام اس کے بارے میں حدیثیں ہیں کہ ان کی دنیا میں انہوں نے سب سے زیادہ طلاقے دی ہیں چالیس یا چار سو طلاقے دی ہیں شیعہ کتب میں لکھا ہے وہ طلاقے نہیں ہیں وہ متاح ہے چار سو لڑکیوں نے متاح گیا جس جگہ جاتے تھے لوگ اپنی لڑکیاں خود دے دیتے تھے کہ ہماری خاندان میں محمد کے نواسوں کا خون آ جائے بارال بی ایس انہوں نے لوگوں کو انسائیڈ کرنا شروع کیا کہ میں ماویہ کے خلاف ہوں گا ماویہ نے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کروایا کہ ماویہ اور امام حسین کا پھر ایک معاہدہ ہوا معاہدہ کیا ہوا امام حسین کا امام حسین کا معاہدہ کیا ہوا کہ بھائی میں خلیفت لوں گا میرے بعد تو ہو جائے گا میرا بیٹا نہیں لے گا یہ معاہدہ ہوا اب ماویہ مرنے والا ہے اس نے کہا یار گیم خراب ہو رہی ہے میری طبیعتیں خراب ہو رہی ہیں بعد میں اس نے میرے بیٹے کی خلافت کے اوپر خراب ہو جانا ہے میں نے تو معاہدہ کیا بھا اس نے امام حسین کو زہر دلوا کے مرواز دی اسلام کی سچائی کو جاننے کی کوسس کریں گے تب آپ کو پتر چلے گا کہ پورا اسلام تلوار اور سلوار کے سوا کچھ نہیں جانتا دیکھو فلکل چائنیز ڈائنیسٹی والی گی میں چل رہی ہیں امام حسین کو اسے زہر دے کے مروا دیا امام حسین زہر دے کے مر گئے ماویہ کے بیٹے نے خلافت لے لی امام حسین کھڑے ہوئے کہ بھائی جان امام حسین کے ساتھ وائدہ ہوا تھا وہ اس نے کہا ماہدہ امام حسین کے ساتھ ہوا تھا وہ مر گیا ہے تیرے ساتھ خلافت کا معاہدہ نہیں ہوا تھا چوب کر کے بیٹھ میرے باپ کا معاہدہ امام حسن کے ساتھ ہوا تھا پر گیا ہے میرے ساتھ نہیں ہوا اب امام حسن نے کیا کیا کہ کھول لگانے کی کوشش کی اس نے بندے بیجے کوفہ کوفہ بندے بیجے دو دو بندے بیجے کوفہ والوں سے پوچھا کوفہ والوں میں اسے کھڑے ہوگے میں آتا ہوں تمہارے ساتھ میں اسے کھڑے ہوگے ہم معاویہ کا تختہ الٹیں گے کوفہ والوں نے کہا ہاں ایک بندہ وہاں سے نکلا بتانے کے لئے امام حسن کو امام حسن آجو وہ کھڑے ہوں گے آپ کے ساتھ یہ بات پتہ لگ گئی یزید کو یزید نے کہا اس کی ماں کی پہن کی سری اس نے ایک فوج بیجی کہ امام حسن کو کوفے نہ پہنچنے دینا دوسری فوج اس نے بیجی کوفہ کوفہ والوں کا محاصرہ کیا اور کوفہ سے کوئی بار نہ نکل سکے جو کوفہ سٹی کا محاصرہ ہو گیا اس کے لوگوں کو کہ کوئی بار نہ نکلے امام حسن کو کربلا والے مقام پر روک لیا معاویہ کے لوگوں نے کہ تو یہاں سے آگے نہیں جا سکتا واپس دفع ہو جا اس کو تھا کہ ان لوگوں نے وعدہ کر دیا وہ لوگ آئیں گے ان کو جب پتہ لگے گا وہ آئیں گے وہ تو فوج کے ساتھ جائیں گے اسے فوج تو ملی تھی کوفہ میں وہ تو بہتر لوگ کے ساتھ جا رہا ہے اپنی فیملی شملی کے ساتھ فیملی وہاں رکھوں گا لڑائی کرنے جلے جاؤں گا اب امام حسین کے پاس کیا چیز بچتی تھی یہاں تو واپس دفع ہو جاؤں گے تو ہم تم سے گیم کرتے ہیں انہیں کہا واپس نہیں جاؤں گا انہیں کہا جو پانی لینے آئے گا مار دیں گے مارتے گئے بائے بائے ٹاٹا کربلا کا باقیہ بن گیا ہر کربلا کے بعد زندہ ہوتا ہے اسلام کا زندہ ہوتا تو مرا وہاں پہ کون سا اسلام زندہ ہوتا ہے اگر امام حسین کوفہ پہن جاتے اور یزید کو قبضہ کر لیتے یزید کا تختہ اُلٹ دیتے تو اسلام زیادہ زندہ ہوتا ہے اس وقت زیادہ زندہ ہوتا ارے بھائی ساری گیمیں ہیں کو لگانے کی کوشش کیا کو کسے کہتے ہیں یعنی جب ملک میں وہ لگتی ہے کو لگانے کی کوشش کی نہیں لیکن ہی وہ اے ہی وہ اے پرسن ہوا تختہ اُلٹ رہا تھا بادشاہ کا ہاں لیکن یزید تو لیجیٹیمیٹ لی اُلٹ تھا نہیں تو کون سا لیجیٹیمیٹ ابو بکر لیجیٹیمیٹ بنتا تھا ابھی میں نے آپ کو دکھایا من کن توں مولا فالیون مولا ابو بکر بنتا تھا لیجیٹیمیٹ نہیں انتہے ہیں می فرینڈ اوپن یر میڈ بانے می فرینڈ اوپن یر میڈ اسلامی بھر سے باہر نکل کے اسلامی چیزوں کو دیکھو جس دن آپ نے دماغ خول لیا اور حرمت کو سائیڈ کو دیکھو گے آپ وہی کو گے جو میں بول رہوں فرک نہیں کئی آئے گا گیررنٹی دیکھو بب پہلے مسئلما تھیBS ہماری آنے والی ویڈیو لگتار آپ تک پہنچتے رہے ہم آگے بھی اسی پیکار اسلام کو ایکسپوز کرتے رہیں گے ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیں اسلامی کل سے بچیں اپنا خیال رکھیں جائحن بندے ماترم